مفتیہ اکرام نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر زہر کی نماز ادا کریں میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمعی کی نماز کے لیے اپنی مسجدوں کو نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے زہر کی نماز کو ادا کریں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے بھی ایک فیصلہ کل رات میں لیا ہے جس میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں زہر کی نماز ادا کریں جمعہ مسجد میں نہ جائیں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کے امام موزن کے ساتھ صرف تین لوگ رہیں گے جو مختصر سا خدبہ دیں گے اور فرض نماز ادا ہوگی اور سنت نوافل وہ گھر کو جا کر پڑھیں گے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ جمعی کی نماز پڑھیں میں خود بھی اپنے محلے کی مسجد کو نہیں جا رہا ہوں میں اپنے گھر میں ہی زہر کی نماز کو ادا کروں گا یہ فیصلہ نہ صرف آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ آپ جانتے ہیں کہ پر صلی اللہ بورڈ میں جائیت علماء اکرام ہے جن کا تعلق تمام مقاتب فکر سے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل سنت الجماعت کے ہوں یا پھر اہل حدیث کے ہوں یا پھر اس میں شیعہ حضرات بھی ہیں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی زہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں پلیز آپ بریز کریں مسجد کو جا کر جمعی کی نماز ادا نہ کریں اور جو فیصلہ حدر آباد میں بھی تاریخی جامع نظامیہ میں جس میں تمام مقاتب فکر کے خریب باویس مفتیہ اکرام جمع ہوئے جس میں ان تمام مفتیوں نے دو گھنٹے شہر حدر آباد کے میاناز ڈاکٹر جس میں تمام کے تمام پلمولودش شامل ہیں جو اس کورونا وائرس کے امراض کا یا مریضوں کا علاج کرتے ہیں انہوں نے اپنا خیمتی وقت دو گھنٹے نکال کر ان باویس مفتیہ اکرام کو سمجھایا کہ بیماری کیا ہے اور اس کے بعد جامع نظامیہ کے اس اجلاس میں تمام مفتیہ اکرام نے فیصلہ لیا اور ہم تمام سے اپیل کی کہ وہ نہ صرف جمعہ بلکہ اپنے پانچ وقتہ نمازیں اپنے گھر میں ادا کریں اور خاص طور سے انہوں نے بزرگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ مسجد کو نہ جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو بھی مسجد کو روانہ نہ کریں اور مفتیہ اکرام نے یہ کہا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی سواب اتا کرے گا میری آپ سے یہ اپیل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کورونا وائرس ہمارے ملک میں اور خاص طور سے تیلنگانہ حدراباد میں اس سٹیش ٹو پہ آ چکا ہے یہ بڑے خطری کی بات ہے میری آپ سے عدباً گزارش ہے کہ جذبات میں نہ آئیے بلکہ جس طرح مفتی اکرام نے کہا کہ عبادت اور حفاظت بھی اسلام کی تعلیمات میں ہیں حفاظت بھی عبادت بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے اور تمام ٹی بی ہدایت ڈاکٹرز نے کیا کہہ رہے ہیں کہ سماجی دوری کو اختیار کریے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کریے لوگ ڈاؤن ہے ہمارے پورے ملک میں ہماری ریاست تلنگانہ میں مختلف ریاستوں میں اس لوگ ڈاؤن کا خیال رکھئے سماجی دوری کو اختیار کریے اور میری آپ سے درمندان اپیل ہے کہ آج آپ اپنی نمازیں زہر اپنے گھر میں ادا کریں ہمافت مت کریے یہ ووا اگر پھیل جائے گی تو یاد رکھئے ہمارے ملک میں میڈیکل انفرسکچر نہیں ہے کتنے ونٹی لیٹرز ہیں ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں صرف ایک لاکھ کے خریب ونٹی لیٹرز ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اسپطال ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ باب پھیل جائے گی میری آپ سے گزاری شئے کہ سمجھئے اس بات کو کہ اٹلی یہ کوئی معاملی ملک نہیں ہے یہ ایک ترقی آفتہ ڈیولپ کنٹری ہے وہ وہاں پر مرنے والوں کی تعداد چین سے زیادہ ہے امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے آج امریکہ میں دو تین ہزار کے زیادہ دو ہزار خریب لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے پاس دو انفیکشن بڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں انفرسکچر کی بہت کمی ہے یہ میڈیکل سہولتیں پہنچانے کے لیے اور خاص طور سے یاد رکھئے کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جان کی حفاظت کریں اگر آپ عوام میں جائیں گے باجماعت جا کر مسجد میں جمعی کی نواز ادا کریں گے یہ وبا پھیل سکتی ہے اور یہ پھیل رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کل تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ فورن کنٹریز سے بیرونی ممالک سے آ رہے ہیں اس میں یہ بیماری پھیل رہی ہے بات صحیح ہے کسی حد تک مگر اب جو واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کبھی بیرونی ملک کو گئی بھی نہیں ان کو بھی یہ کوویٹ وارث رکھ رہا ہے تو میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں خاص طور سے میں بحیثیت صدر مندلس اتحاد المسلمین میرے جماعت کے عراقین سے میرے جماعت کے عراقین کے گھر والوں سے میرے جماعت کے مندلس کے محیبان مندلس سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے ہم پر اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ ہم آج جنہ کی دن زہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں علماء اکرام مختیہ اکرام نے فیصلہ دیا ہے اس پر سختی سے عمل کریں کوئی مسجد کو خفل نہیں ڈالا جا رہا ہے آپ سے اپیل کی جاری ہے کہ آپ زہر کی نماز ادا کریں پنج وقتہ نمازیں آپ اپنے گھر میں ادا کریں اور میری مساجد کے ذمہ داروں سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ مہا پر وضو کا پانی بند کریں بیت الخلا کو بند کریں اگر کوئی نماز پنج وقتہ نماز پڑھنے آتا ہے تو اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں اور آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں مفتیہ اکرام نے اپیل کی ہے بڑے بڑے علماء اکرام نے اپیل کی ہے چاہے ان کا تعلق ڈیوبندی مسلک سے ہو چاہے ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہو چاہے ان کا تعلق اپنے گھر میں نماز پڑھئے اور مسجد میں جا کر باجمات نماز پڑھنے سے گریس کرئے یہ بیماری پھیل سکتی ہے اس سے تمام لوگ بیمار ہو سکتے ہیں اس لیے آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جذبات میں مت آئیے یہ بیماری کو کنٹرول کرنا ہے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے اپنے گھر والوں کو بچائیے اپنے پڑوسیوں کو بچائیے اپنے شہر کے رہنے والوں کو بچائیے اپنی ریاست کے رہنے والوں کو بچائیے اپنے ملک کے ہموطنوں کو بچائیے اور یہ ضروری ہے کہ سماجی دوری کو اختیار کرئے سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرئے تاکہ اس کوویڈ نائنٹین کو ہم روک سکے یاد رکھئے اگر اس کو روکنا ہے تو آپ کو اپنے تمام چیزوں کو سلو کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں رہیے اور صرف ضروریات کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے گھر کے ایک فرد کو جا کر ان سامان کو اشیاء کو خرید کر لائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرئے تلنگانہ میں اور مختلف ریاست میں شام ساتھ بدے سے کرفیو ہے تو کرفیو کے عالم میں تو ہم نہیں جا سکتے مسجد کو خانون کا پاسو لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے میں پھر سے آپ سے یہ بات کی بھی دوبارہ پیل کر رہا ہوں کہ اللہ کے غضب کو کوئی چیز تھنڈا کرتی ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرئے صدقہ کرئے جو اللہ کے غضب کو تھنڈا کر سکتی ہے اس کوویڈ وائرس کی وجہ سے ہمارے وطن میں ہمارے شہروں میں ہماری ریاست میں ایسے کئی غریب افراد ہیں خاص طور سے جو لیبر طبقے سنگر تعلق ہے مثال کے طور پر ریاست تلنگانہ میں اتر پردیش بیہار مغرب بنگال اور جھارکن کے کئی غریب لوگ جو آج یہاں پر کام کرنے کے لیے روزگار کے سلسلے میں آئے تھے جن کے پاس ریاست تلنگانہ کا راشن کارڈ بھی نہیں ہے جن کے پاس بینک کا اکاؤنڈ بھی نہیں ہے آج وہ بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے میری تمام مسلمانوں سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ قاس طور سے ان لوگوں کو جو دوسری ریاستیں سے اتر پردیش سے بیہار سے مغرب بنگال سے جھارکن سے آئے ہیں بھوکے سو رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے بحثت ایک شہری کے بحثت ایک مسلمان کے کہ ہم ان لوگوں کو بھی کھانا فراہم کریں اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پولیس سے پرمیشن لیجئے میں بھی آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمارے عراقین اسملی عراقی نے بل دیا مختلف محلوں میں جا جا کر جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم نہ صرف ان لوگوں کی بلکہ جو مستحر غریب افراد ہیں جو آج اس کووڈ بیماری کی وجہ سے کاروبار بند ہیں اور ہمارے ملک میں انفارمل سیکٹر میں نوت فیصد لوگ روزگار میں کام کرتے ہیں آج وہ بڑے پریشان ہیں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ سماجی دوری کو اختیار کریے سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کریے صرف ضرورت ہو تو اپنے گھر سے نکلیے گھر کے سامان خریدنے کے لیے کھانے پینے کے لیے خریدنے کے لیے اور جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کو سماجی دوری کو اختیار کریے اور فوراں اپنے گھر کو واپس آئیے خدا کے لیے اپنے گھر میں رہیے آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آگ اگر گھر میں لگتی ہے تو ہم گھر کو چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں اپنی جان کو بچا سکتے ہیں مگر یہ بیماری ایسی آگ ہے جو سب کو لپیٹ پر لے لگی یاد رکھیے اگر ہم کوتہی کریں گے ہماخت کریں گے جذبات کی باتیں کریں گے یہ بیماری کو اس سے اور فائدہ ملے گا تو پورے خوشمندی کے ساتھ فیصلہ کریے میری آپ تمام سپیلیں خاص طور سے مسلمانوں سپیل ہے کہ شریعت ہم کو حکم دیتی ہے کہ ہم جان بچائیں انسانیت کی جان بچائیں اور یہ بیماری سے اگر ہم کو شٹکارہ ملنا ہے تو سماجی دوری کو اختیار کریے آج میں خود جمعہ کے دن زہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں اپنی نماز جمعہ کو زہر کی نماز ادا کریے مسجد کو مجھ جائیے مسجد میں امام صاحب موظم صاحب اور چار تین سار لوگ رہیں گے مختصر سا خدواہ ہوگا اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے آپ پلیز مساجد کو مجھ جائیے زہر کی نماز ادا کریے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے اس میں آپ تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام مقاتی بھی فکر کے ذمہ داروں نے ہم سے اپیل کی ہے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے اس کا نوٹ لیں اس کو عمل کریں اور یہ اس وقت ہوگا جب اجتماعی طور پر ہم اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اپنے آپ کو بچائیے اپنے گھر کو بچائیے اپنے خاندان کو اپنے دوست کو اپنے شہر کو اپنے وطن کو اپنے ملک کو بچائیے اور ایسے وقت میں ہم کو ان غریبوں کے لیے بھی جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے یہ چند اہم گزارشات میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے درمیان میں آ کر اس کو بیان کروں میری آپ سے پھر سے التجاہ ہے گزارش ہے کہ گریس کریں لوگوں میں جمع ہونے سے اس سے یہ کوویڈ وائرس پھیل سکتا ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شکریہ